اسلام علیکم شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں یقیناً آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ تین ساڑھے تین سو سالوں میں بجائے اس کے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے انہوں نے صرف اور صرف پریس کانفرنسز پہ ہی اپنا اکتفاہ کرنا ضروری سمجھا میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب نے قصدن امدن ارادتن انٹینشنلی وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو اندھیرے میں رکا ہے اب ناظرین اس حوالے سے اپوزیشن کا بھی موقف سامنے آیا ہے اور اپوزیشن نے پسے پردار روابط کیے ہیں شہزاد اکبر صاحب سے اور شہزاد اکبر صاحب کو کیا آفر کی ہے بڑی انٹرسٹنگ تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سپرد کرنے جا رہا ہوں ناظرین اپوزیشن کا دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے شہزاد اکبر صاحب کا اور عمران خان صاحب شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ بساؤ کا عمومی طور پہ ون ٹو من میٹنگز جو ہیں وہ کنڈکٹ کرتے تھے اور اپوزیشن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو عمران خان صاحب باقاعدہ ہدایات جاری کرتے تھے کہ آپ نے اپوزیشن کے گرد جو ہے ہاتھ مضبوط رکھنا ہے گویا عمران خان صاحب شہزاد اکبر صاحب کو کہتے تھے اور شہزاد اکبر کے ذریعے پھر ریاستی اداروں کو ہدایات جاری کی جاتی تھی کہ آپ فلان فلان اپوزیشن کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیں فلان کے اوپر فلان کیس ڈال دیں یہ دعویٰ ہے اپوزیشن کا چنانچہ پپلز پارٹی اور نون لیگ نے شہزاد اکبر صاحب سے پسے پردہ رابطہ کیا ہے اور انہیں پیشکش کی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہماری پارٹیوں میں شامل ہو سکتے ہیں یعنی نون لیگ نے اپنی پارٹی میں اور پپلز پارٹی نے اپنی پارٹی میں شمولیت کی شہزاد اکبر صاحب کو دعوت دی ہے اور پھر یہ بھی ساتھ دعوت دے دی کہ اگر آپ پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو ہم آپ کو بڑی رقم آفر کرتے ہیں بڑی رقم کی پیشکش کرتے ہیں لیکن آپ اس کے بدلے صرف ایک کام کریں پریس کانفرنس کر لیں دھوا دار پریس کانفرنس کر لیں اور اس میں یہ اقرار کر لیں اعتراف کر لیں کہ عمران خان صاحب آپ کو ہدایات دیتے تھے کہ اپوزیشن کے اوپر کیسز بنائیں اور ریاستی اداروں کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ فنا فنا اپوزیشن کے رہنمات پر یہ یہ کیسز بنانے ہیں اور اس طرح گرفتار کرنا ہے گویا شہزاد اکبر صاحب کو بڑی آفر صرف اس لیے کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف انہیں استعمال کیا جا سکے گویا وعدہ معاف گواہ بنایا جا سکے لیکن شہزاد اکبر صاحب نے فلحال ان کی ان دونوں آفرز کو ڈیکلائن کر دیا ہے یہ اپوزیشن کا جو انا ایک گیم پلین تھا ایک چال چلنے کی انہوں نے کوشش کی ہے اب جبکہ شہزاد اکبر صاحب نے ان کی آفرز کو ڈیکلائن کر دیا تو پھر ایسین اقبال صاحب دور کی کوڑی سامنے لائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب آخر کون سی چال چل رہے ہیں اور انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ جناب یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں عمران خان صاحب انہیں اگلے چیئر میں نیب لگانا چاہ رہے ہیں یعنی شہزاد اکبال صاحب کو یہ چال نظر آئی ہے کہ کپتان آخر یہ والی چال چل رہے ہیں کہ انہیں ہی جو ہے نا وہ لگا دیا جائے گا چیئرمن نیب لگا دیا جائے گا اب یہ چور کی داڑی میں تنکا والی بات ہے کہ اب انہیں ڈراؤنے خواب جو ہیں ابھی سے ہی آنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی چیخیں جو ہیں وہ مریخ تک پہنچ گئی ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ دیفنیٹلی آپ کو اور ویڈیوز کے ذریعے بھی معلومات مل چکی ہوں گی کہ شہزاد اکبر صاحب نے کیسے عملان خان صاحب کو اندھیرے میں رکھا تھا تو قطعی طور پر عملان خان صاحب ان پر ٹرسٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے تین ساڑھے تین سال میں سیرف پریس کانفرنسز پہ ہی اکتفاق کیے رکھا تو یہ تو عملان خان صاحب سے آپ ایکسپیکٹ بھی مت کریں اور اگر ایسی کوئی ایکسپیکٹیشن آپ رکھتے بھی ہیں اور بالفرض و محال اگر عملان خان صاحب ایسا کوئی اقدام اٹھاتے بھی ہیں تو بیفنیٹلی ان کی تباہی کراستہ ہوگا وہ اپنی تباہی کے لیے خود ایک سامان اپنے آپ کو فراہم کریں گے اب ناظرین خبریں یہ ہیں کہ گزشتہ چار مہینوں سے عمران خان صاحب نے اپنی جو آنکھیں اور کان ہیں وہ کھلے رکھی اور کرٹیکلی انیلائز کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے الزامات اور ہزاروں صفحات جو ہے شباز شریف صاحب کے خلاف موجود ہیں اور باقاعدہ وعدہ ماف گواہ موجود ہیں گواہان موجود ہیں باقاعدہ ثبوت موجود ہیں تو اس کے باوجود بھی یہ کیسز جو ہیں یہ آخر منطقی انجام تک پہنچ کیوں نہیں پا رہے یعنی کہ عمران خان صاحب نے معذرت جی بہت معذرت عمران خان صاحب نے گزشتہ چار مہینوں کے دوران وقلا بہت بڑے وقلاوں سے ملاقات کی ان کے سامنے یہ کیسز رکھے کہ آپ ہمیں سمجھائیں کہ اتنے بڑے ثبوت موجود ہیں گواہان موجود ہیں ہزاروں صفحات موجود ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہے تو ان وقلا نے کہا کہ کیسز میں جان تو بہت زیادہ ہے لیکن آپ کی ٹیم کا قصور ہے آپ کی ٹیم نے شاید آپ کو پراپرلی بریف نہیں کیا آپ کی ٹیم شاید آپ کو اندھیرے میں رکھنا چاہ رہی ہے قصور ان کیسز میں نہیں ہے ان ثبوتوں اور ان گواہان میں نہیں ہے پراسیکیوشن میں کہیں ثبوت ہے اور متعلقہ ریاستی داروں میں کوئی ایسے افسران موجود ہیں جن کی وفاداریاں کسی اور کے ساتھ ہیں اور آپ کو پراپرلی بتایا نہیں جا رہا چنانچہ بعد ازا جب مبینہ ذرائع کے حوالے سے انویسٹگیشن ہوتی رہی تو اس سے یہ بات ساملے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو بتایا ہی نہیں گیا کہ فلاں فلاں ادارے میں یہ جو افسران ہیں انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے لیکن عمران خان صاحب کو اندھیرے میں تسلسل کے ساتھ اندھیرے میں رکا گیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شریف خاندان نے اس ملک پہ تقریباً تیس سے پینتیس سال حکمرانی کی ہے اور تمام تر ریاستی داروں میں ان کے وفادار ہمایتی اور تنخوادار موجود ہیں یہ ذمہ داری تھی جو عمران خان صاحب کے اردگرد جو ٹیم ہے کہ وہ کہ وہ اپنی آنکھیں کلیر رکھتے اور عمران خان صاحب کو آگاہ کرتے کہ سر ان کیسز میں جو رکاوٹ ہے وہ فلاں فلاں لوگ ہیں فلاں فلاں ریاستی اداروں میں یہ یہ جو افسران ہیں ان کو فلفور تبدیل کر دیا جائے کیونکہ یہی لوگ جو ہیں کیسز کو منطقی انجام تک پہنچنے نہیں دے رہے لیکن بجائے اس کے کہ وہ عمران خان صاحب کو آگاہ رکھتے انہوں نے صرف پریس کانفرنسز پہ اکتفاہ کرنا ضروری سمجھا اور انہوں نے ضروری سمجھا کہ بس آپ آئے ہیں تین چار پان سال جو ہے آیاشیہ کریں خوب مال بنائیں خوب مال بٹو رہیں اس کے بعد کسی اور کی حکومت آئے گی تو اس کو بھی جو ہے نا آپ ایسے ہی بریف کرتے رہیں چنانچہ عمران خان صاحب چار مہینوں سے ان کنٹیکٹ تھے مختلف لوگوں کے ساتھ اور ان سے رائے طلب کرتے رہے کابینہ کے اندر بھی بہت سارے سوالات شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے اٹھتے رہے چنانچہ عمران خان صاحب کو آخر کار یہ ڈیسیجن جو ہے لینا پڑ گیا اور عمران خان صاحب نے کہہ دیا شہزاد اکبر صاحب سے کہ آپ یا تو مصطفی ہو جائیں اگر مصطفی نہیں ہوتے تو اس کے بعد ہم آپ کا جو ہے نا آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا آپ کے عہدے سے تو میرے خیال میں ایک رسپیکٹیبل جو ہے نا وہ دیا گیا راستہ دیا گیا شہزاد اکبر صاحب کو تو یہ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے ہم بھی عمومی طور پر تنقید کرتے ہیں بساوقات کے عمران خان صاحب اپنے ارد گرد جو آپ کی ٹیم ہے اس پہ نظر دوڑائیں خدارہ نظر دوڑائیں اور نظریاتی لوگوں کو کمیٹڈ لوگوں کو جو ہر مشکل اور ناموساد حالات میں آپ کے ساتھ رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے آپ ٹرسٹ کریں لیکن شہزاد اکبر صاحب نے بھی کل پر یہی مشورہ دیا ہے اور اس حوالے سے میں تفصیلی گزارشات اس سے گزشتہ والے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں میرے خیال میں انہیں دورانے کی دوبارہ اب ضرورت نہیں ہے فی الحال ناظرین انہی گزارشات پہ میں اکتفا کرتا ہوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب